بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک اللہ والے درویش کے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر حارون آباد سے تھا وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا اس میں لکھا تھا کہ میرا نام فلا ہے میں اپنے علاقے میں بڑا زمیندار ہوں بہت اچھی کپاس اور گندم کی کاشت ہوتی ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں گھر ہے ذمہ داری ہے زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے لیکن ایک مسئلہ مجھے بہت کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے ذکر کیا لیکن وہ حل نہیں ہو سکا بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو تین سال ہوئے تھے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی میرے چونکہ پہلے دو بیٹے تھے بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی دوسری دفعہ لے گئی جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی میرا مو میٹھا کر دے تیرا جسم میٹھا کر دوں گی ملوم اس کی اس بول میں کیا تاثیر تھی حالانکہ وہ بلکل بڑی اور بہت بد شکل خاتون تھی میں نے اسے بہت ساری مٹھائی دے دی رات کو سویا تھا کچھ لوگ آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں میں نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں نہیں لگے نہیں وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی اس کا اسرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں اور اس لیے تم ہمارے ساتھ چلو مجھے اٹھا کر لے گئے میں ایسے چارچ کرتا رہا لیکن میرے موز سے آواز نہیں نکل رہی تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہونٹ تو ہل رہے ہیں لفظ نہیں نکل رہے وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بیبس محسوس کیا بہت دور لے جانے کے بعد سر سبس پہاڑیاں تھیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے گہما گہمی تھی کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دلہ بن گیا اور پچھلے سارے غم بھول گیا میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہو گئی پھر بقاعدہ شریح طور پر میرا نکاح ہوا اجابو قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلن کے کمرے میں پہنچایا گیا میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوہ قاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا اتنی ہی خوبصورت تھی اس کا سراپا اس کا جسم اس کی خوبصورت آنکھیں خوبصورت گردن غلابی ہونٹ مہکتے رکسار نشیلی پل کے دلربا آواز خوبصورت ہاتھ اور خوبصورت کلائی جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدہ ہوا تھا میں نے رات اس کے ساتھ چھپ بستری کی صبح خود ہی کہنے لگی اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ نراز ہوگی اس واقعوں کو سالہ سال ہو گئے ہیں میری جننی بیوی جس کا نام انائتہ ہے اور میں اسے دلربا کہتا ہوں میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اسے میرے ساتھ بچے ہیں جو کہ جنن ہیں ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی میں جب بہت غریب تھا جس وقت سے میری دلربا سے شادی ہوئی دولت مال چیزیں اور انائیادی مجھ پر بارش کی تنہ برسی ہمارے دن رات سالہ سال سے گزر رہے تھے میں بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے ہفتے میں دو تین دفعہ یا اپنے کسی دوست کے بہانے سے چلا جاتا اور دلربا کے ساتھ وقت گزارتا دلربا کے خادی مجھے لے جاتے ہیں وہ دور کشمیر کے پہاڑیوں میں رہتی ہے دنیا کی سب میوے اس کے پاس ہیں وہ ساتھ بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں جن میں پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اب میری اولاد جوان ہو گئی ہے ادھر سے انسانی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے ان کی شادیہ ہو گئیں اب مجھے جننی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جننی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں کیسے کروں جننات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے یہ جن تو ہے لیکن خالص جن نہیں میں بہت پریشان ہوں پراہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرہ دیا میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں میں جننات سے عرض کروں گا وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے پھر کچھ عرضے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں ہاں میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی چونکہ جننات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے وہ کہیں آپ پر جادو نہ کر دیں تو یا قہار کا وزیفہ انسانی بیوی بھی جن بیوی اور اس کے بچے سب پڑھتے رہیں اور پیتے بھی رہیں آج وہ بہت خوش ہیں اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئے یعنی جن بیوی اس نے شکریہ آدھا کیا اور بہت سارے توفے دیئے جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیئے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں